ویلکم ڈیئر راکارڈز کیسے ہیں آپ سبھی آج ہم لے کر آگے ہیں آپ کے لئے ایک ڈرابنی انڈونیشن ہورر مووی جس کا نام ہے پمالی ڈوسن پکونگ اور یہ دوہزار تیس میں ریلیز ہوئی تھی انڈونیشن ہورر موویز تو آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری لیکن آپ جانتے ہیں وہ کتنی ڈرابنی ہوتی ہے اگر نہیں جانتے ہیں تو آج ضرور جان جائیں گے آپ اس لئے ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھے گا مووی کی شروعات میں یوسف نام کا اگات میں قبرستان میں گڑھا کھود رہا ہوتا ہے وہ ایک لاش کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر گڑھے میں دفنا رہا ہوتا ہے لاش کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے اسے خوشت روک جیسا کوئی روک تھا جس کی وجہ سے وہ مرا لیکن یوسف کے پیر پر بھی ایسی ہی کوئی بیماری کے نشان ہوتے ہیں دوستو وہ عجیب سی سیٹی بجاتا ہے جسی سن کر گاؤں کے دوسرے لوگ بھی جواب میں سیٹی بجاتے ہیں اور یہاں ریویل کرتے ہیں کہ اس گاؤں میں اس روک سے پیڑیت کئی لوگ مر چکے ہیں اور انہیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر یہاں پر دفنایا جا رہا ہے اگلے دن سرکار کی طرف سے یاسمین وینا اور ارلا نام کی تین ڈاکٹرز اس گاؤں میں آتی ہیں جو اس بیماری سے پیڑیت پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے لئے بھیجی گئی ہیں انہیں گاؤں لے جانے کے لئے ایک ماجی اپنی ناؤ لے کر آتا ہے یاسمین پوچھتی ہے ہم کس کا بیٹ کر رہے ہیں ماجی بتاتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں لاشو کو دفنانے کے لئے گڑھا کھودنے والا کوئی نہیں ہے اس لئے دوسرے گاؤں سے ہم نے کسی کو بولایا ہے ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں اور کس دیر میں فازر نام کا ایک لڑکا اور اس کا دوست دین آجاتے ہیں جو اس گاؤں میں لاشو کو دفنانے کا کام کرنے کے لئے آئے ہیں وہ یاسمین اور دوسروں سے معافی مانگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کو دیری ہو گئی پھر وہ اس بار جاتے ہیں تو یاسمین ماجی سے پوچھتی ہے کہ یہاں سے گاؤں کتنی دور ہے وہ کہتا ہے کہ پاس یہ میڈم بس تین گھنٹے چلنا پڑے گا کہہ کر وہ انہیں جنگل کے اندر لے کر جاتا ہے سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ تین گھنٹے چلنا ہوگا لیکن اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہوتا وہاں کے ہر پیڑ پر کوئی نہ کوئی کرمکانڈ کے نشان ہوتے ہیں وہ انہیں ایک جگہ فسل جاتی ہے اور اس کو چوٹ لگ جاتی ہے یاسمین اس کے پیر پر دوا لگاتی ہے پھر وہ ماجی سے پوچھتی ہے کہ ان پیڑوں میں لوگوں نے کیا کر رکھا ہے وہ بتاتا ہے پتا نہیں لیکن جب میں چھوٹا تھا تب سے ہی یہ پیڑ ایسے ہی ہے کسی طرح جنگل سے ہو کر وہ اس گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں پر لگتا ہی نہیں کہ اس گاؤں میں کوئی رہتا بھی ہے یاسمین کچھ گھروں میں ایکس مارک لگا وہاں دیکھتی ہے اور ماجی سے پوچھتی ہے یہ کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس گھر کے سبی لوگ بیماری سے مارے گئے ہیں اور یہاں کوئی نہیں رہتا اس لئے یہاں پر یہ ایکس مارک لگائے گئے ہیں دوسری اور گاؤں کے تین سروائیورز کو دکھاتے ہیں جو ایک بورڈ پر لکھ رہے ہوتے ہیں اس گاؤں میں صرف سترہ لوگ زندہ بچے ہیں لیکن مرے بے لوگوں کی گنتی ہے باون اور تب ہی یاسمین کی ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے یہ ہے ان کا میڈیکل کیمپ حالی میں جو لوگ اس عجیب سی بیماری سے پیڈیت ہوئے تھے انہیں یہاں پر رکھا گیا ہے ماجی بتاتا ہے کہ پچھلے ایک مہنے سے یہ لوگ یہاں پر پڑے پڑے آپ کی میڈیکل ٹیم کا انتظار ہی کر رہے ہیں خیر اب آپ لوگ آئی گئے ہیں تو انہیں اب ٹھیک بھی کر لیں گے آپ لوگ لیکن ہاں مینہ گلپس پہنے ان میں سے کسی کو بھی ڈائریکٹ لی مچھونا ورنہ یہ چھوٹ کی بیماری آپ کو بھی لگ جائے گی پھر وہ انہیں دوسرے کمرے میں لے کر جاتا ہے جہاں پر یوسف بوری حالت میں پڑا ہوتا ہے یہی مووی کی شروعات میں گڑھا خود کر اس لاش کو دفنا رہا تھا پھر وہ فازر اور ٹین کو ایک کمرے میں لے کر جاتا ہے جہاں پر کئی لاشیں پڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو تم لوگ جتنی جلدی ہو سکے دفنا دینا فازر بھی کہہ دیتا ہے کہ کام ہو جائے گا آپ فکر مت کرو پھر ماں جی یاسمن کی ٹیم کو رہنے کے لئے کمرہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہاں زیادہ سوویدہ تو نہیں ہے ذرا ایڈجسٹ کر لیجے گا میڈم یاسمن بھی کہتی کوئی بات نہیں ہم تو یہاں پر سیوہ کرنے کے لئے آئے گئے ہیں مینج کر لیں گے پھر فازر پوچھتا ہے کہ ہم کہاں پر رہیں گے ماں جی انہیں قبرستان کے پاس ایک چھوپڑی دکھاتا ہے کہ تم دونوں یہیں پر رہ لینا وہاں انہیں ایک عجیب سا میپ ملتا ہے اور ایک بک بھی ہوتی ہے جس میں انسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ مرے وے لوگوں کو کس طرح سے دفنانہ ہوگا اور یہ دونوں اس بک کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ دفنانے میں طریقہ کیسا گڑھا خودو اور لاش کو اندر رکھ دو مٹی بھڑ دو بس وہاں پر ایک ریجسٹر ہوتا ہے جس میں اب تک مرے وے باما لوگوں کے نام ہوتے ہیں اور جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ باون موتیں پچھلے تین دنوں میں ہوئی ہیں تو ان کے ہاتھ پیرفریز ہو جاتے ہیں یہاں وینا اس کمرے میں رکھے فوٹوز کو دیکھتی ہے اور وہاں کی چیزیں ارینج کر کے رکھتی ہے یہاں میں ان پیشنٹس کے لئے دوائیاں نکال کر رکھ لیتی ہے اب گاؤں والوں کو کیا بیماری ہو رہی ہے اس کا ان دونوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا پر یہاں میں کہتی ہے کہ بیماری جو بھی ہو ہم سے جتنا بن پڑے گا ہم ان پیشنٹس کی مدد کریں گے ہی پھر وہ وارڈ میں جا کر پیشنٹس کو دیکھنے جاتی ہے اسی بیچ یہاں میں کو پاس والے کمرے سے بدبو آنے لگ جاتی ہے جہاں پر لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہ جا کر وہاں ایک طرح کا ڈیسنفیکٹنٹ بال ڈالتی ہے لیکن جب وہ بال اس کے پاس لڑک کر آتا ہے تو یاسمن ڈڑ جاتی ہے کہ یہاں چل کیا رہا ہے ایک لاش تو ہلنے لگ جاتی ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈریس کے اندر چوہا تھا جو ہل رہا تھا رات ہوتی ہے اور فازر اور اس کا دوست پانچ لاش کو دفنا چکے ہوتے ہیں وہ کس دیر آرام کرتے ہیں تو انہیں سیٹی کے آواز آتی ہے دراصل ایک چھوٹی لڑکی سیٹی بجا رہی تھی مطلب اس گاؤں میں ایک اور بیمار مڑ چکا ہے اس لاش کو دو لوگ اٹھا کر لے کر جاتے ہیں تیس رات میں اس گھر پر ایکس مارک لگا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں اور کوئی زندہ نہیں بچا پر اجانک گھر کی لائٹ چلنے لگ جاتی ہے وہ آدمی ڈرڈر کر گھر کے اندر جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا کوئی گھر میں ہے پر کوئی نظر نہیں آتا اور تب اجانک اس کا ریڈ پینٹ کا ڈبا نیچے گر جاتا ہے اور اس پینٹ میں کسی کے پیرو کے نشان دکھتے ہیں وہ ڈر کر چلاتا ہوا باہر بھاگتا ہے یہاں وینہ نہرائی ہوتی ہے تو اچانک وارڈ سے کوئی آواز آتی ہے اتراندر ڈریس پہن کر وارڈ میں جاتی ہے تو یوسف غائب ہوتا ہے اچانک وہ وینہ کے پیچھے نظر آتا ہے اور اس کی گردن پکڑ کر دبانے لگ جاتا ہے لیکن اس کا پیر فسلتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے پھر اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے اور بہت خون بہنے لگ جاتا ہے وہ لاشوں کو دفنانے کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہ مڑ جاتا ہے اتنے میں یاسمن وہاں پر آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے تم نے اس کو دھکا کیوں دیا وینہ بتاتی ہے کہ وہ خود فسل کر گر گیا وہ تو میرا گلت آبانے کی کوشش کر رہا تھا یاسمن پوچھتی ہے تم نے گلپس بھی نہیں پینا ہے نا کیا تم نے اس آدمی کو ٹچ کیا بھی نہ کہتی ہے نہیں دوسری اور یاسمن کے دوسری ساتھی ارلا پرارتھنا کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے اسے عجیب آوازیں سنائی دیتی ہے دراصل ایک بھوت شیشے پر اپنا سر پٹک رہا ہوتا ہے ارلا پرارتھنا کر کے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا ارلا کو لگتا ہے کہ شاید یہ میرا وہم ہے اسی لئے وہ اس بات کو سیریسلی نہیں لیتی پر اچانک وہ روپ اس کے سامنے دیکھتا ہے پر جب وہ کبڑا ہٹھاتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا یہاں فزر اور ڈین سو رہے ہوتے ہیں اچانک وہی دروازے پر پیٹتا ہے فزر ڈین کو جگاتا ہے پر وہ تھکہ رہا سو رہا ہوتا ہے تب ہی فزر دروازہ کھولتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا وہ باہر جا کر لاتین جلاتا ہے تو اس کے پیچھے تین لاشیں کھڑی ہوتی ہیں جنہیں اس نے نہیں دیکھا تھا اتنے میں ڈین بھی باہر آ جاتا ہے اور فزر کو اندر لے کر جاتا ہے بعض کے گاؤں میں ڈیا نام کے ایک لڑکی کو دکھاتے ہیں جس کی ماں کو بھی یہی بیماری ہے وہ کہتی ہے کہ دوسرے گاؤں میں کچھ ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں تم بھی چلو نمہ وہاں پر وہ روک تمہیں ٹھیک کر دیں گے پر ماں وہاں نہیں جانا جاتی اگلے دن یاسمن فازر اور ڈین سے پوچھتی ہے کل یوسف نام کا ایک آدمی مر گیا تھا کیا تم نے اس کو دفنا دیا فازر بتاتا ہے کہ وہ تو ویٹنگ لسٹ میں ہے ابھی اس سے پہلے جو مرے تھے انہیں دفنا کر پھر اسے دفنائیں گے یاسمن کہتی ہے فلحال ایک اور پیشنٹ بہت سیریس ہے اس لئے تم ذرا اپنا خیال رکھنا اور سب دھان رہنا یہ سن کر فازر یاسمن کو رومانٹنگ نظر سے دیکھتا اور کہتا ہے اب بھی اپنا خیال رکھے گا یاسمن اسمائل کر کے وہاں سے چلے جاتی ہے اب ڈیا کو دکھاتے ہیں تو وہ ارلا کے پاس آتی ہے اپنی ماں کے بارے میں بتاتی ہے اسے وہ پوچھتی ہے کیا آپ میری ماں کو دیکھنے میرے گھر آئیں گی ارلا کہتی ہے اپنی ماں کو یہاں لیاو بیٹا یہی ان کے دیکھ والا ہو جائے گی اتنے میں یاسمن آ جاتی ہے اور ڈیا کے گھر جانے کے لئے مان جاتی ہے ارلا کہتی ہے یہاں صرف ہم تین میڈیکل سٹاف ہیں اور ان کے گاؤں میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسے میں تمہارا وہاں پڑ جانا رزقی ہوگا اور یہاں کا کام کون کرے گا پھر پر یاسمن کہتی ہے یہ بچی بیچاری اتنی دور سے آئی ہوئی ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تم فکر مت کرو میں اپنی شفٹ پوری کر کے اس کے گھڑ جاؤں گی اتنے میں وہ پیشنٹ جو زیادہ سیرس تھا وہ مٹ جاتا ہے یاسمن کی ٹیم جو میڈیسنس لائی تھی اس کا سٹاک ختم ہونے جا رہا ہوتا ہے اب وہ ماجی کو کال کر کے شہر سے اور سٹاک منگوانا چاہتی ہیں پر یہاں کسی کے بھی فون پر سنگنل نہیں ہوتا ارلا فازر سے کہتی ہے تو میسیجگوں کو ڈھونڈو جہاں پر سنگنل ملتا ہو اور پھر ماجی کو کال کر کے میڈیسنس لانے کو کہو وہ بھی ہاں کہہ دیتا ہے رات کو دکھاتے ہیں تو یاسمن ڈیا کے ساتھ اس کے گھر کے لئے نکلتی ہے راستے میں یاسمن کو اڈجنٹ باتھروم جانا ہوتا ہے تو ڈیا اس کو ایک گھر کے پاس لے کر جاتی ہے جہاں پر ایکس مارک لگا ہوتا ہے وہ کہتی ہے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا دیدی آپ اسے یوز کر لیجے یاسمن بھی اندر جاتی ہے تو ڈیا وہاں رکھی ڈروائنگز دیکھ رہی ہوتی ہے اور تبھی پیچھے سے ایک بھوت اس کو دیکھ کر دوسری اور بھاگ رہا ہوتا ہے ڈیا گھبرا کر اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے تو ایک کرائن ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے اور اچانک نیچے گڑ جاتا ہے تبھی ٹیبل کے نیچے سے ایک ہاتھ اس کرائن کو اٹھا لیتا ہے ڈیا گھبرا کر ٹیبل کا کپڑا اٹھاتی ہے تو اندر کوئی نہیں ہوتا پر اچانک ایک بھوت اس کا ہاتھ پکڑ کر کھنچتا ہے آواز کو سن کر یاسمن وہاں پر آتی ہے تو ڈیا ڈر کے مارے یاسمن کو بتا دیتی ہے کہ اس پردے کے پیچھے کوئی ہے یاسمن بھی ذرا ڈر جاتی ہے لیکن وہ جا کر پردہ ہٹاتی ہے وہاں پر ڈیا ہی ہوتی ہے اور پہلے جیسے یاسمن نے دیکھا تھا وہ ڈیا نہیں ایک بوڑھی عورت کا بھوت تھا وہ ان دونوں کو پکڑنے آتی ہے دونوں کسی طرح وہاں سے بچ کر پھر بھاگ نکلتی ہے یہاں فازر ڈین کو فون پکڑا کا ٹوائلٹ جاتا ہے ڈین دیکھتا ہے کہ کوئے کے پاس تھوڑا سگنل مل رہا ہے وہ ترانت ماجی کو میسج کر دیتا ہے کہ شہر سے اور دوائیاں لے کر آ جاؤ لیکن اسی بیچ فازر آواز دیتا ہے کہ یار تھوڑا پانی تو لا دے یہاں پانی ختم ہو گیا ہے ڈین بھی اس کو ڈانٹا ہے کہ اب یہ بکٹ میں پانی بھر کر اندر نہیں گھوسکتا گیا کہہ کر وہ کوئے سے پانی نکان لے جاتا ہے اور سیٹی بجانے لگتا ہے تب ہی کوئی اور بھی سیٹی بجاتا ہے جسے سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ جگل بندی کون کر رہا ہے پھر وہ بکٹ کو کھینچتا ہے تو لگتا ہے بکٹ اندر ہی پھنس چکا ہے وہ دم لگا کر کھینچتا ہے تو بکٹ چھٹ سے آ جاتا ہے اور وہ نیچے گٹ جاتا ہے وہ ڈر کر فازر کو پکھارتا ہے پر کوئے میں ایک بھوت اسی کے آواز کو دھوراتا ہے ٹوائلٹ میں بیٹھے فازر کو بھی ایک بھوت جھانک کر دیکھتا ہے اور یہ سب دیکھ کر فازر اور ڈر کر مارے وہاں سے ترنت بھاگنے لگ جاتے ہیں اور سیدھے یاسمن کے پاس پہنچتے ہیں سب مل کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ مرے وے لوگوں کے بھوت ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں اس کا ضرور کوئی اہم کارن ہوگا وہ فازر سے پوچھتی ہے کہ تم لاشوں کو دفنانے سے پہلے کرم کانٹ ٹھیک سے کرتے ہو نا یا پھر یوں ہی دفنان ڈالتے ہو اور لاشوں کے شریر سے کپڑے وغیرہ ٹھیک سے نکال دیتے ہو یا پھر نہیں وہ کہتا ہے ہاں میں سب کچھ ٹھیک سے ہی کرتا ہوں پر اب ڈین کہتا ہے کہ شاید ہمارے آنے سے پہلے ہی یہ گاؤں بھو دیا تھا یہ نہیں یوسف جو ان کے آنے سے پہلے یہاں لاشوں کو دفنانے تھا اس نے مرنے سے پہلے لاشوں کو دفنانے کے بارے میں کچھ بتانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے بعد ان کی سماج میں نہیں آئی تھی خیر یہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے بھی شاید وہ آتمائیں یہاں بھٹک رہی ہیں ہمیں جلد سے جلد سب کو دفنانا چاہیے ڈین بتاتا ہے کہ اس نے ماچی کو میڈسنس کے بارے میں میسج کر دیا ہے لیکن شاید سنگنل نہ ملنے کی وجہ سے اس کا رپلائی ابھی تک نہیں آیا اور تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ یاسمن ابھی تک لوٹی نہیں دوسری اور یاسمن ڈیا کے ساتھ آخر اس کے گھر پہنچی جاتی ہے ڈیا یاسمن کو بیٹھنے کے لئے کہتی ہے اور خود اندر جاتی ہے تب ہی یاسمن دوسرے کمرے میں جھانکتی ہے تو وہاں پر ڈیا کی ماں بیٹھ کر بالوں میں کنگی لگا رہی ہوتی ہے یاسمن چپچا وہاں پر بیٹھ جاتی ہے اور تب ہی ایک ڈرہونا بھوت یاسمن کو گھوڑ رہا ہوتا ہے اس بیچ ڈیا یاسمن سے کہتی ہے چلیے دیدھی ماں دوسرے کمرے میں ہے یاسمن چونک جاتی ہے کہ اگر ماں وہاں ہے تو اس کمرے میں جو بال بنا رہی تھی وہ کون تھی لیکن اب اس کمرے میں وہ عورت نہیں ہوتی جسے یاسمن نے پہلے دیکھا تھا یہاں دکھاتے ہیں تو یہ سب ہی یاسمن کے لئے پریشان ہوتے ہیں کہ اس رات میں نہ جانے وہ کہاں بھز گئی ہوگی صرف وینا کو چھوڑ کر باقی لوگ یاسمن کو ٹھونڈنے کے لئے نکل جاتے ہیں کیونکہ وینا کو یہاں پر وارڈ میں پیشنٹس کو دیکھنا تھا اچانک وارڈ سے کوئی آواز کو سن کر وینا وہاں پڑ جاتی ہے اور وہاں کوئی عجیب بات اسے نظر نہیں آتی لیکن پاس کے کمرے سے جہاں پر لاشیں پڑی تھی وہاں سے سیٹی کی آواز آتی ہے وینا وہاں جا کر لائٹ جلاتی ہے اسے لگتا ہے شاید ان میں سے کوئی زندہ ہے جنہیں غلطی سے یہاں پر لا دیا گیا ہے وہ لال ٹینڈ سے جا کر ہر لاش کے موہ سے کپڑا ہٹاتی ہے اور چیک کرتی ہے کہ کس کی سانسیں چل رہی ہے اور کس کی نہیں اچانک اس کے پیچھے کئی بھوت کھڑے دکھتے ہیں دھر کے مارے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مینڈور بند ہو چکا تھا وہ مدد کے لئے چلاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جا چکے تھے اچانک دروازہ کھلتا ہے اور وہ باہر بھاگتی ہے لیکن کوئی اس کا پیر پکڑ کر کھینچتا ہے وینا تبھی ایک پتھر کو کس کے پکڑ لیتی ہے لیکن بھوت اور زوڑ سے کھینچتا ہے اور وینا کا جبڑا ہی ٹوٹ جاتا ہے وہ اسپورٹ پر ہی مر جاتی ہے یہاں یاس میں ڈیا کی ماں کے ٹریٹمنٹ کو کرتے ہوئے کہتی ہے اگر آپ وارڈ میں آ جاتی تو آپ کا ٹریٹمنٹ اور اچھے سے ہو سکتا تھا اوپر سے وہاں اور بھی لوگ ہوں گے تو آپ کو اکیلا محسوس نہیں ہوگا لیکن ڈیا کی ماں کہتی ہے مجھے پتہ ہے میں مرنے جا رہی ہوں اس لئے وہاں کر بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر وہ ڈیا سے کہتی ہے کہ بیٹا اگر میں چل بسی تو مجھے اپنے پاپا کی قبر میں ہی تفنا دینا ڈیا بھی کہتی ہے دیدی میں آپ کو واپس چھوڑاتی ہوں چلو پر یاسمن کہتی ہے مجھے راستہ یاد ہے بیٹا تم یہی اپنی ماں کے پاس رہو اور تب ہی اچانک سیڈی کے آواز آتی ہے تو ڈیا بھی سیڈی بجاتی ہے یاسمن پوچھتی ہے تم سیڈی کے بجا رہی ہو وہ بتاتی ہے کہ مرے ویر لوگوں کو اسی طرح ہمشہ دھانجلی دیتے ہیں میرے پیرنٹس نے مجھے یہ سکھایا ہے پھر یاسمن اکیلے ہی جنگل کے راستے سے واپس لوٹ رہی ہوتی ہے لیکن وہ جنگل سے باہر نہیں نکل پاتی کیونکہ وہ بار بار ایک ہی جگہ پر پہنچ رہی ہوتی ہے وہ آس پاس ٹارچ مارتی ہے تو ہر طرف بھوت ہی بھوت یاسمن بھاگنے لگتی ہے لیکن سارے بھوت اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں اور ایک جگہ پر وہ لگ بھگ یاسمن کو پکڑنے والے ہوتے ہیں کہ وہاں پر سین ہوتا ہے کٹ اور یاسمن گھر میں اپنی آنکھیں کھولتی ہے دراصل اس کے ساتھ ہی اس کو بچا کر لے کر آگئے تھے وہ بتاتی ہے کہ میں نے جنگل میں کئی بھوت دیکھے پھر فازر بتاتا ہے کہ میں نے بھی ان بھوتوں کو دیکھا تھا اسی بیچ ارلا کے چیخ سنائے دیتی ہے سب اس طرف بھاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وینا بھی ہسپیٹل میں لاش والے کمرے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا جبڑہ ٹوٹا ہوا ہے اگلی صبح فازر اور ڈین وینا کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کا انتیم سنسکار کر رہے ہوتے ہیں ارلا بھی پوچھتی ہے کہ آپ تک ماجی کا کوئی میسج نہیں آیا وہ کہتا ہے نہیں اب ارلا کہتی ہے میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گی میں جا رہی ہوں یہاں سے یاسمن میں غصہ ہو جاتی ہے کہ ہماری ساتھی ماری گئی ہے اور تم ایسے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو ارلا یاسمن کو ہی دوش دے دیئے کہ میں نے تم سے منع کیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ مت جاؤ تمہیں ڈھونڈنے کے لئے ہمیں نکلنا پڑا اور بیچاری بینہ کو یہاں پر اکیلا رہنا پڑا اگر تم نہیں جاتے تو ہم بھی نہیں آتے اور وہ زندہ ہوتی آج اس کی موت کی وجہ تم ہو صرف اسی بیچ ڈین آ کر بتاتا ہے کہ ماجی نے ریپلائی کر دیا ہے وہ گاؤں کے لئے نکل چکا ہے اور کسی بھی وقت یہاں پر آتا ہوگا ہرلا بھی کہتی ہے میں ندی کے پاس جا رہی ہوں اور جیسے ماجی آئے گا مجھے اس کی ناؤں میں ہی نکلنا ہوگا میں جا رہی ہوں یہاں سے اسے کپڑے نکال کر لاتی ہے تو وہیں پر ایک بھوت کھڑا ہوتا ہے اسی بیچ اس کی ماں کے کمرے کی کھڑکی پر بھی ایک بھوت دکھائی دیتا ہے وہ گھبرا کر دیا کو پکارتی ہے دیا آ کر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا وہ کہتی ہے درومتما ہوا سے دروازے بند ہوئے ہیں کہہ کر وہ ماں کے لئے کھانا لانے جاتی ہے اور تب ہی اس کی ماں کے سر کے اوپر ایک بھوت پرکٹ ہوتا ہے اور ان کے موں میں کچھ تھوکتا ہے اسی پر ڈیا کی ماں مر جاتی ہے یہاں ڈین سو رہا ہوتا ہے کہ اچانک دروازہ پیٹنے کی آواز آتی ہے وہ اٹھ کر دروازہ کھولنے جاتا ہے تو پتا چلتا ہے اس گاؤں کے لوگ جس بیماری سے مر رہے ہیں وہ بیماری ڈین کو بھی ہو گئی ہے وہ بلکل ڈڑ جاتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ باہر فیزر بیٹھا ہوا ہے ڈین اسے بھی ڈانٹا ہے کہ آدھی رات ہوگا یہ بھوت کی طرح باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے کہہ کر وہ لارٹیں جلاتا ہے تو دیکھتا ہے باہر فیزر ہے ہی نہیں وہ ڈر کر اندر چک کرتا ہے تو کوئی پلک پلیٹا ہوتا ہے ڈین اس کے موں سے کپڑا ہٹاتا ہے تو چونک جاتا ہے کیونکہ وہاں وہ خود مرا پڑا ہوا ہے وہ ڈر کر باہر بھاگ جاتا ہے جہاں وہ فیزر کو بتاتا ہے اس گھر میں بھوت ہے اور گاؤں والوں کی بیماری مجھے بھی ہو گئی ہے اس بیچ ڈیا ان کے پاس آ جاتی ہے اور بہت روتی ہے کہ میری ماں بھی اب نہیں رہی فیزر اور ڈین اس کے گھر جا کر اس کی ماں کو اس کے پتا کے پاس دفنانے کے لے جاتے ہیں یاسمن فیصلہ کرتی ہے کہ اگر اس گاؤں میں اور کوئی زندہ ہوگا تو اسے اپنے ساتھ لے کر ہم سب کو اس گاؤں سے چلے جانا چاہیے وہ ہر گھر میں چیک کرتی ہے کہ کوئی زندہ ہے بھی یا پھر نہیں پر ہر گھر میں صرف لاشیں ہی لاشیں ہوتی ہے یہاں فیزر ڈیا کے پتا کی قبر کو کھوڑنے لگ جاتے ہیں کیونکہ اس کی ماں چاہتی تھی کہ اسے ڈیا کے پتا کی قبر میں ہی دفنان جائے پر فیزر دیکھتا ہے کہ وہ پتھر جس پر مرت انسان کا نام لکھا ہوتا ہے وہ ڈیا کے پتا کے سر کی طرف نہ ہو کر اس کے پیر کی طرف رکھا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی عجیب بات ہے فیزر ذرا گھبراتا ہے کہ یہ ایسے کیوں رکھا ہوا ہے اور اسی بیچ ڈین ماجی کو کال کرنے کے لئے کوئے کے پاس آتا ہے تب ہی بارٹی نیچے گڑ جاتی ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتا اور کوئے کے اوپر چڑھ کر ماجی کو کال کرتا ہے کیونکہ وہیں پر سنگنل ٹھیک آ رہے تھے ماجی بھی کہتا ہے کہ بہت بارش ہو رہی ہے اس لئے اس وقت میں نہیں آسکتا کل صبح ہوتے ہی وہاں پر پہنچ جاؤں گا بات کرتے کرتے ڈین کا فون نیچے بارٹی میں گٹ جاتا ہے کسی طرح وہ بارٹی کو کھینچ کر فون کو اٹھا لیتا ہے لیکن کوئے کے اندر سے ایک بھوت ڈین کو اندر کھینچ لیتا ہے دوسری اور ارلا ندی تک پہنچنے کا راستہ بھول چکی تھی تب ہی ایک آواز آتی ہے کہ میری مدد کرو ارلا مڑ کر دیکھتی ہے تو اسے وینا کا بھوت دکھائے دیتا ہے جو ارلا کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہاں فیضر کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پتھر پیر کے پاس کیوں گاڑا گیا ہے تب اسے وہ بک یاد آتی ہے جو ان کی چھوپڑی میں پڑی ہوئی ہے جس میں لکھا تھا کہ لاش کو کیسے دفنانا چاہیے اب وہ اس بک کو اٹھا کر پڑتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرے وے انسان کا نام ایک پتھر پر خورید کر اسے لاش کے پیر کی طرف گاڑو اگر غلطی سے بھی سر کی طرف رکھا تو اس پورے گاؤں کو مرے وے لوگوں کی آتمائیں مٹا دیں گی اور اب فیضر کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سارے بھوت فیضر کی وجہ سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دراصل فیضر نے جن لاشوں کو دفنائے تھا ان سب کے نامالے پتھر اس نے سر کی طرف گاڑے ہوئے تھے حالانکہ اس گاؤں میں اسے پیر کی طرف گاڑنا تھا وہ سب کچھ کیونکہ فیضر نے وہ بک تو پڑی نہیں تھی تو یہ وہ غلطی کر بیٹھا وہ جا کر یاسمن کو اپنی غلطی بتا دیتا ہے اسی بیچ ڈیا غائب ہو جاتی ہے فیضر اور یاسمن الگ لگتے شاؤ میں جا کر ڈیا اور ڈین کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں دوسری اور ڈیا ایک جگہ پر اپنے پیرنٹس کو زندہ دیکھ کر بڑے پیار سے ان کے پاس بھاگتی ہے لیکن پھر پتا چلتا ہے کہ وہ اصل میں ایک خطرناک بھوت ہے فیضر ڈیا کو بچا کر بھاگتا ہے لیکن وہ بھوت ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے یہ دونوں گھر آ کر پلنگ کے نیچے چھپ جاتے ہیں وہ دھیرے دھیرے ان کے پاس آتا ہے لیکن اچانک غائب ہو جاتا ہے یہ لوگ پھر جین کے سانس لینے والے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ان کے سامنے آ جاتا ہے دونوں جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں یاسمن دیکھتی ہے کہ ڈین کوئے میں مرا پڑا ہوا ہے وہ ترند فیضر کو بتاتی ہے پر وہ وشواس نہیں کر پاتا کہ ڈین مڑ چکا ہے یاسمن کہتی ہے ہمیں جل سے جل اس گاؤں سے نکلنا چاہیے لیکن ڈیا کہتی ہے میں کبھی اس گاؤں سے باہر نہیں گئی اور اگر اب گئی تو شاید مجھے کچھ ہو جائے گا یاسمن بھی کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا جلدی چلو ہمارے ساتھ اور تب وہ دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں کے سارے مرے ہوئے لوگوں کا بھوت ایک جگہ پر کھڑے ہو رکھے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ہی ڈرابنا سین ہے یہ اب یاسمن ڈیا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے کھینچ کر لے کر جاتی ہے تب ہی بھوت فیزر کے پیروں کو پکڑ کر کھینچتا ہے اور اس کو گھٹے کے اندر لے جانے کی کوشش کرتا ہے پر یاسمن اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے تب فیزر کو یاد آتا ہے کہ اس بھوت کے پیچھے ایک منتر لکھا ہوا ہے جس سے ان بھوتوں سے چھڑکارہ مل سکتا ہے وہ ڈیا سے کہتا ہے کہ تم وہ منتر پڑھو اسی بیچ بھوت فیزر کو گھٹے میں لے کر جا چکے تھے لیکن پھر بھی ڈیا لگاتا اور اس منتر کو پڑھنے لگ جاتی ہے اس وجہ سے گھٹے سے سارے بھوت خائب ہو جاتے ہیں اور فیزر باہر نکلاتا ہے صبح ماج یہاں پر پہنچاتا ہے اور اس کی ناؤں میں یہ تینوں اس خطرناک گاؤں سے بچ نکلتے ہیں راستے میں فیزر ڈیا سے کہتا ہے تم یہ نہ سوچنا کہ اس گاؤں کے باہر تمہارا کوئی نہیں ہے میری ایک نانی ہے جو تمہیں دیکھ کر بڑی خوش ہوگی کیونکہ اس ایک پوتی کی خواہش تھی یہ سن کر پہلی بار ڈیا کے چہرے پر مسکرہ ہٹاتی ہے اس ناؤں میں کچھ لکھا ہوتا ہے یاسپین ماجی سے اس کا مطلب پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہر گاؤں کا اپنا نیام اپنی پہچان اور طور طریقہ ہوتا ہے اسی کے حساب سے وہاں پر رہنا ہوتا ہے یہی ہے اس کا مطلب اب یہ تینوں وہاں سے بچ نکلتے ہیں ان کے جانے کے بعد وہاں پر ایک ٹیم یہ چیک کرنے آتی ہے کہ یہاں اور کوئی زندہ ہے یا پھر نہیں اور تبرلا کو دکھاتے ہیں جو ابھی بھی اس گاؤں کے جنگل میں بٹھک رہی ہے یہاں کے بھوتوں کو دیکھ کر وہ ایک دم پاگل ہی ہو چکی ہے اور اس مووی کی تین یہ ہے دوستوں جیسا ماجی نے اپنے ناؤں میں لکھا ہوا تھا کہ ہر گاؤں کے اپنے نیام اور طور طریقے ہوتے ہیں اگر ان کے حساب سے نہیں چلے تو مسیوت ہو سکتی ہے اس گاؤں میں نیام تھا کہ مرے وے لوگوں کے پیر کے طرف وہ پتھر رکھو جس پر ان کا نام لکھاؤ لیکن فیضر نے اسے ضروری بک کو نظر انداز کر دیا اور اپنے طریقے سے اس پتھر کو ہر لاش کے سر کی طرف گارڈنا شروع کر دیا جس وجہ سے آتما ایک خصے میں ان کے پیچھے پڑ گئی اور اسی میسج کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے ویسے کہ آپ ایسی کسی گاؤں کے بارے میں جانتے ہیں جہاں کے طور طریقے کچھ اس طرح ڈرابنے ہو کچھ انٹرسٹنگ بات ہے تو کومنٹس میں بتا دیجئے باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو سٹوری اچھی لگی ہو ایکسپینیشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے اگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنے وائنلی تھانکس ور ووچنگ